متقیم اللہ اللہ متقیم تقوی کے درجات ہے بعض کہتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے الاجتناف عن النواہی جن چیزوں سے منع ہے باز آنا بس یہ تقوی ہے باز اگر آپ سرماتے کہ نہیں بلکہ انتصال الاوامر و اجتناب النواہی اوامر کو اپناو اور نواہی سے بچو جس چیز سے منع کی اس سے باز آ جاؤ اللہ رب کریم معاف کرو اور ایک توجی یہ ہے کہ تقوی سے اوپر بھی ایک درجہ ہے اور وہ یہ کہ مباہات سے بھی پریس کرو کہیں اس بہانے حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے بہت لمبی مجلس لگانا ہر ایک سے ملنا ہر جل جانا مباہ ہے مگر خطرہ ہے کہ کوئی قصور نہ ہو جائے تو لوگ معلوم لوگوں سے ملتے ہیں معروف جگوں پہ جاتے ہیں نہ معلوم جگوں سے بچتے ہیں کہتے ہیں میرا کیا کام ہوا من حسن اسلام البرع ترک و مال آیا اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں جن چیزوں سے تمہیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کائے کیلئے کھڑا رہے تو لوگوں کو دیکھتے ہیں باستہ علمہ کو میں دیکھتا ہوں پیجر کے پیچھے کھڑا رہے ہیں گیٹ کے پاس کھڑا رہے ہیں ہوا خدا کے بندے اتنا قیمتی آدمی ہے ایسی گلیروں میں اور راستوں میں رول رہا بے قیمت بندے جائے حاجت کیا ہے میں ایک محدث سے مل لے گیا تھا حیدرباد میں وہ پڑھاتے تھے بہت زمانوں کی بات ہے بیس سال پہ رہی جائے انہوں نے ہمیں دیکھ کے بہت ہوش ہوئے تھے بہت ہوش ہوئے اور بڑی زبردست دعوت کی وہ کبھی چھوٹی نہیں لگ گئے لیکن اس دن دورے عدی سالوں سے کہا کہ آج میرے کچھ مہمان آئے اور شام کو پڑھ لیں گے کھانا کھلایا بڑی شان و شوقت سے اور بڑی زبردست پھل فروٹ چائے سب میرے ساتھ ایک گزر گئے تھے وہ بہت رنگی لے بیزاج کی ہر طرح بزرگ ہوتے ہیں اس نے اچانک اس محدث سے پوچھا حالانکہ دونوں نے کٹھے پڑھے ہوئے ہیں دیو بڑھ سے وہ محدث ہو گئے اور یہ رنگی لے بڑھ گئے یہاں حدرباد میں کیا کیا چیزیں مل گئی ہیں جو آدمی خرید ہیں تو انہوں نے سن دے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْا نَا آتے ہو اچھا میرے حدرباد کے بازار سے کیا تھا میں خوش ہوں گئے ملے قواقی غم محدث سے ملے اللہ اکبر کاملین کی باتیں کیسے احسر کرتی ہیں اِزَمَادِ اِزْرَمَادِ دبادار سرسکار دائے جمعنہ تبوسیمہ کی چندگانہ غلیتر لے رہا ہوا تمہا وقضائے کیا خواہو اقل پیدا کرو ایمان کی غیرت پیدا کرو یہ دیکھو کہ کن کن چیزوں سے تجھو فائدہ ہے ہر کام میں ہاتھ ڈالنا کھل بطر دے دے ادار سکے کار دے یہ موت ہے نا موت الموت اگر اس کو چھنگیری میں رکھ دیا یہ ریڈی جو ہے نا اس کی جگہ پہلی چھنگیری ہو جائے چھنگیری کہتے ہیں بان کی بنی ہو جائے دی دیاتوں میں اس میں لوگ سامان لگتے بیٹھ دیتے ہیں اور پھر چھنگیری والا گلیوں میں آواز لگا ہے موت ہے موت کسی لئے لینی ہے تو سب لوگ گھروں میں بسیں گے اور کھڑکیوں دروازے بند کریں گے کہ ہم کو موت کا کیا کرنا ہے لیکن دنیا میں ایک فرق آئے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو رگڑ کے ہوئے آئے گا وہ طالبے لگوں دیکھنے آ جائیں گے اچھا یہ موت ہے اچھا قرض دینی ہے قرض بس ہر چیز قرض ان کو چاہیے پیسے مت ابنا اس طبیل ہے یہ موت کے لئے بھی جوئے اس سے پیچھے اٹھنے والے رہی ہیں اور تیرا کیا کام ہے میں مہمان آ رہے ہیں وہاں مات سعزید سب کو دیکھ رہا ہے کوئی گاڑی آئی اس کو دیکھ رہا ہے اور تجھے قرآن مجید کا نسخہ ملائے اتنے علوم بیان ہو گئے ان کے افتدامے لکھو ضروری برو چیز روزانہ بخرد اشاہ تک بیٹھ کے درج کرو مہمان آتے بھی یہ تفسیر والے ہم نے کہاں تفسیر والے قریب میں آ کے دیکھیں تو یہ بات ہو والے سب بیٹھے ہوئے اشاہ تک کھانے کے انتظار تک کلام ہو رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں اس حیات کو تبدیل کر لو متقی بنو ادلل متقی پریزگاری اپناو اشاہ کی نماز کے لیے اعظام کے بعد لوگ آتے ہیں سنت اور نفل پڑھتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے مچھلی بازار میں لائے ہوئے مسجد کا یہ عدد ہے باہر سے لوگ آئے وہ نفلوں میں لگ جائے اور آپ مسجد میں ٹھیرے ہوئے آپ اگر اٹھ کر کے دو چار رکعت پڑھے تو گناہدار ہو جائیں گے اگر یہ نہیں کر سکتے تو آرام سے خاموشی سے اعظام کا مطلب یہ ہے کہ بس اب جماعت کا وقت آ رہے ادل للمتقید یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور آپ کو صحیح انسان بہترین پریزگار بنانے والی کتاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجہ کی پریزگاری دل و جان سے نصیب فرمائے